موسیقی 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 اس کو آپ کر سکتے ہیں اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت دیفینس کے اوپر اتنا بڑا اس وقت پانچے نمبر پہ وہ آ رہے ہیں دیفینس کے اوپر جو آپ بجٹنگ کر رہے ہیں لہذا آپ دولمنٹ بجٹ کے اوپر اپنا بڑھا سکتے ہیں یہاں پہ بہت ضروری ہے جب تک آپ انرجی جو ریسورسز جنریٹ نہیں کریں گے آپ کی انڈسٹری نہیں بنے گی اس کے لیے آپ کو ہنگامی بنیادوں کے اوپر امرجنسی حالات میں آپ آپ کو ڈیمز بنانے پڑیں گے اس کے بغیر آپ گروہ ہی نہیں کریں جب ہم فیملی بیزنسز کی دیکھتے ہیں اس کو تیزیہ کرتے ہیں اور اس کو کمپیر کرتے ہیں انڈین کیونکہ ہم انڈیا کو اس لیے مثال دے لیتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم منجمنٹ کو اور اونرشپ کو لیدہ نہیں کرتے ہیں انڈیا میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ فیملیز جو ہیں 15-20 لوگ بورٹ کے میمبر بن جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو منجمنٹ سے ہٹا لیتے ہیں اور صرف اوپر بیٹھ کے ڈیسیئنس کر رہے ہوتے ہیں بڑے ڈیسیئنس کر رہے ہوتے ہیں اور نیچے پروفیشنل منجمنٹ ہائر کرتے ہیں اور کمپنیز ان کی جو ہیں جو ان کے ڈراموں میں بھی ایک بات بنی ہوئی ہے چار سو ارب پانچ سو ارب وہ اپنے اوپر بوس کو وہاں تک اچیف بھی کرتے ہیں اور وہ ریالیٹی میں ایسے بھی ہیں بہت بڑی کمپنیز ہیں تارٹا ہے باکی کمپنیز ہیں پاکستب میں ہمیں چیز نظر نہیں آتی فمیلی بزنس جی سر دیکھیں فمیلی بزنس totally on the record I'm not representing IT industry however میری جو بھی گورمٹ آئے میری ان سے ایک گزارش اس لیے مور اور لیس آپ IT اندرسیز کا ذکر میں اس لیے کیا کہ مور اور لیس جو آپ کی ایکسپیٹیشنز ہوں گی وہ سزار سزار ہوں گی دیکھیں human capital میں investment is the key is absolutely the key جو اچھے initiatives پچھلی گورمٹ نے یا کسی بھی گورمٹ نے کی ہیں I think they should be continued جیسے بھی ignite کا بہت ignite کا جو initiative just because I think whoever comes in needs to own the good parts of the previous government because کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ نہیں گورمٹ آتی ہے پرانے کے جو بالکل you know they're just red mark everything that's been done لیکن اس پہ بھی ہم جب دیکھتے ہیں کہ ابھی تک جو ہمارے جتنے بھی initiatives ہیں جو گورمٹ کی طرف سے individual level پہ ہو رہے ہیں اس میں ہم services کو یا software as a service کی ذکر نہیں ہے ہم freelancing کی طرف زیادہ تو جو دے رہے لوگوں کو یعنی labor والا جو کام ہے اس کے پر مدیت ہو جاتا ہے ہم لوگ وہ end پہ جا رہے ہیں دیکھیں جو companies جو انڈیا کی IT export کیونکہ آپ اگر freelancer ہوتے ہیں مثال کے طور پہ تو آپ کتنا grow کر لیتے ہیں ایک limit ہے نا سر دیکھیں جو companies جن جب انڈیا کی billion dollar export ہے یا 200 billion dollar export ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ وہاں پہ freelancers یا چھوٹے players تھے وہ ہوتی ہے بڑے players کے ساتھ اور وہ چھوٹے تھے جو بڑے بنے وہ چھوٹے تھے اب اگر آج میں جاؤں billion dollar 200 million 300 million 500 million dollar کے project کے لیے not one پاکستانی company can get it not one پاکستانی company can bid for it اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس manpower کام ہے ہمارے پاس labor کام ہے اور ہم لوگوں نے شاید وہ vision ہی نہیں اور global level پہ ہم اگر کر بھی لیں تو ہم جان نہیں سکتے so i think one of the major things that we have to do is support not just the freelancers and very small companies but mid-size and bigger companies اس کے لیے کمپنیاں چھوٹی سے بڑی ہوتی ہیں جب گورنمنٹ کے projects ہوتے اب ایک چھوٹی company now we are الحمدللہ bigger company تو ہمارا یہ challenge نہیں ہے but i am saying it from my own experience when we were a young player جو گورنمنٹ procurement practices ہیں اس کے مطابق چھوٹی company project جیت نہیں سکتی گورنمنٹ آج اگر پاکستان اگر google ہوتا پاکستان میں تو google پاکستان میں ایک public sector project search engine کا نہیں جیت سکتا کیونکہ نہ ان کے پاس جب وہ نیا بنا تھا نہ ان کے پاس 5 سال کا track record ہوتا 10 سال کا track record ہوتا کسٹمر ہوتے نہ ان کے پاس references جو ہمارے procurement کی policies ہیں they work against the young people across the board they are designed for the rich people اگرانہ کو نئی چیز آ رہی ہے اس کا آپ کے پاس 5 سال کا experience تو نہیں ہوگا نہیں ہو سکتا اب اس دن it was very interesting we were bidding for a project جس کے اندر انہیں لکھا تھا کہ جس technology وہ خریدنا چاہتے تھے اس کا 10 سال کا experience وہ technology 3 سال پرانی تھی 3 سال پرانی سال پرانسنگ کو بھی promote کریں ٹھیک ہے لیکن ہم اس کو لے کے جائیں services corporate so second آپ نے بھی جو بات کی اس کو جو ہماری public procurement کی practice ہے اس کو ہم improve اس کو fairer کرنا ہے as a small company ٹھیکسیشن کی بات ہم پہلے کر چکے جی as a small company میرے لیے آسان تھا کہ میں سعودی گورنٹ کا project لے لوں US گورنٹ کا پروجیٹ لے لوں پاکستان گورنٹ کا project لے لیں یہاں مشکل ہے یہاں مشکل ہے so that is something we have to do گورنٹ is a huge buyer they have to be as a matter of policy they need to encourage دیان وہ یہاں پہ نہیں کر پاتے ہیں اس کی کچھ پراپر وجوہات بھی ہیں